بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرمی چیف ایکسٹینشن کا قانون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نومبر کی اہم ترین تائناتی اور ایک انتہائی سینسٹیو وقت پر ایک اور انتہائی خطرناک کھیل کا بازابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے اس پوری جنگ میں اپنے سب سے بڑے دشمن پر عمران خان اور وزارت عظمہ کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ پر سب سے بڑا وار کر دیا ہے اور یہ رکاوٹ پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے جو تصدیق عمران خان نے کی اس سب پر شیخ رشید کو ایک ایسا خواب آیا ہے جو ان بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کوئی پر امید نظر نہیں آ رہے ہیں عمران اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے سترہ جولائی کے زمنی انتخابات بھی جیتے لیکن اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کیا گیا کچھ شیٹوں سے محروم کیا گیا اور کچھ حلقوں میں دھاندلی کی کوشش کی گئی جسے عوام نے ناکام بنایا کیونکہ مارجن بہت زیادہ تھا اسی طرح سولہ اکتوبر کو ہونے والے جو انتخابات تھے اٹوار کے روز ان انتخابات میں بھی کراچی کے حلقے میں خان صاحب نے دھاندری کا الزام لگایا عمران خان نے اسی دن ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد سے ہے اب چیف الیکشن کمیشنر ہمیشہ سے عمران خان کے نشانے پر رہے ہیں اور عمران خان اور وزارت عظمہ کے درمیان پی ڈی ایم کی جماعتیں رکاوٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا صفایہ عوام نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور اب عوام جانے پی ڈی ایم کی جماعتیں جانے اور عوام کا ووٹ جانے عمران خان اس معاملے میں بلکل کریئر ہیں لیکن جو سب سے الارمنگ چیز ہے جو سب سے الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن اور ایک متعصیب الیکشن کمیشن ہے اس سب پر پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں بازابطہ طور پر ریفرنس دائر کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل سے رابطہ کیا گیا ہے آئین کے آئین کے آئین کے دو سو نو کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور یہ ریفرنس پندرہ صفات پر مشتمل ہے اس ریفرنس کے کچھ مندرجات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سکندر سلطان مرزا راجہ نے حلف اور قوائد و زوابط کی خلاف ورزی کی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے اسطیفوں کے معاملے پر واضح طور پر جانب دارانہ رویہ اختیار کیا مطن میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پر یہ سوالیہ نشان ہے استعداء ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اب اس عہدے کے قابل نہیں رہے انہیں ہٹانے کا حکم دیا جائے دائر ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو چوبیس مارچ دو ہزار بیس کو نامزد کیا گیا اور ستائیس مارچ کو عہدے کا انہوں نے حلف لیا قومی سمبلی میں پی ٹی آئی کے ایک سو تیئیس ارکان کے استیفے ہوئے استیفوں کو قاسم سوری نے منظور کیا گزٹ نوٹیفکیشن تیرہ اپریل کو جاری ہو گیا ریفرنس کے مطن کے مطابق اس کے بعد جو سپیکر راجہ پرویز اشرف نے استیفوں کی منظوری کا دوبارہ عمل شروع کیا اٹھائیس جولائی کو کچھ اراکین کے استیفے منظور کیے اور الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ ایسی پھورتی دکھائی کہ انہتیس جولائی کو ان کا فوری نوٹیفکیشن جاری کر دیا بی ٹی آئی کا موقع ہے کہ یہ عمل واضح طور پر چیف الیکشن کمیشنر کا جانب دارانہ رویہ ظاہر کرتا ہے موجودہ حکومت کے اہم وزراء کی آڈیو لیکس بھی سامنے آ چکے ہیں اور ان استیفوں کے حوالے سے ان آڈیو لیکس کا جو مطن ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑے موو کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان نے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے ایک بات کہی کہ سیاستان ہمیشہ بیک ڈور رابطے جاری رکھتے ہیں خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں مفتدر حلقوں کے لیے یہ گرین سگنل خان صاحب کی طرف سے تقریباً دو اڑھائی مہینے پہلے آیا تھا اس وقت بھی خان صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں اب شیخ رشید ایک ایسا کردار ہے جو کہ نارملی مقتدر حلقوں کے سب سے قریب رہے ہیں لیکن اس سارے معاملے کے اندر شیخ رشید نے عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب میری عمر کا وہ حصہ ہے کہ اب میں عمران خان کے ساتھ ہوں اگر مقتدر حلقے اور عمران خان آمنے سامنے آتے ہیں تو میں عمران خان کی طرف ہی رہوں گا ظاہری بات ہے ان کے اب وہ رابطے بھی نہیں رہے لیکن انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر ایک بیان چاری کیا ہے ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں زمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی مشکل سے نواز شریف باہر بھاگے تھے اتنی آسانی سے یہ واپس نہیں آئیں گے ان کے وزراء کی تعداد چھتر ہے بیس ان میں سے بے محکمہ ہیں جبکہ پچیس نے اپنے گوشوارے بھی جمع نہیں کروائے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ گردشی کرز ہوش ربا حد تک پہنچ چکا ہے اکتوبر نومبر میں آر پار ہو کر رہے گا لیکن ایمپورٹڈ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بیک ڈور روابط ہمیشہ ناکام رہے ہیں اچھا اب یہاں پر میں ذرا مین خبر پر آ جاتا ہوں جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی اور ایک بڑا سنسٹیو ٹائم ہے جس پر ایکسٹینشن کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور ایکسٹینشن کا وہ قانون جو کہ نون لیگ نے خود بھی ووٹ کیا تھا اب اس کے خاتمے کے حوالے سے انسار عباسی نے ایک کالم لکھا ہے پھر اس سارے معاملے کے اندر جیو کے ایک ٹاک شو کے اندر وفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف نے آرمی ایک دوہزار بیس میں کی گئی ترامیم پر نظر سانی کی خبر کے حوالے سے سوال پر کہا کہ ہفتے کی شام تک تو ایسی قانون سازی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں انہوں نے کہا کہ انسار عباسی با خبر صحافی ہیں انہیں کہیں سے کوئی بھنک پڑی ہو تو اس کا علم نہیں اب اس سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کے اندرونی سرکلز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیفینس فورسز ایکٹ دوہزار بیس میں متعارف کرائی جانے والی ان ترامیم کو ختم کیا جائے جو وزیر آزم کو سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیق کا اختیار دیتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاجہ عاصف اس میں یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ کر کہ انہیں نالج نہیں ہے لیکن انسار عباسی نے یہ خبر دی ہے خاجہ عاصف نے یہ بات کہی کہ مجھے اس کا علم نہیں لیکن انسار عباسی کے بڑے اچھے ریسورسز ہیں تو ان کی خبر کے اندر دم ہو سکتا ہے اور انسار عباسی اس وقت ایمپورٹڈ حکومت کے ذرائع کا دعویٰ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ ایکٹ ختم کرنے لگے ہیں اور وہ اس خبر پر قائم بھی ہیں جو اس وقت آ رہی ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے اور میرے اپنے ناکس علم کے مطابق کیونکہ فوج کو عام ڈسکشن میں لانے کا جس طرح سے ٹھیکا ایمپورٹڈ سرکار نے لیا ہوا ہے کبھی یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ پر حملہ کرتے ہیں پھر انہوں نے صرف جنرل فیض پر حملے شروع کر دئیے تو ایک عجیب سی ڈیبیٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے ایک پروفیشنل ادارے کی حوالے سے اور یہ نیوز بریک کر کے فوج کے چند بڑوں کی نبس پر ایسے لگ رہا ہے کہ ہاتھ رکھا گیا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ٹائم پر عمران خان نے ایکسٹینشن بھی دی تھی اور ان سب نے کہا تھا بلکہ پروپوگینڈا کیا تھا کہ یہ رانگ ہے یہ غلط ہے اتنے جنرلز کا حق مارا گیا اور اس علاہ کو اب اینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو خود پاکستان مسلم لیگ نواز کی مدد سے پاس ہوا تھا یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا اچانک یہ سب کیوں بدلا اور کون ہے جس نے یہ کہا کہ اسے ختم کیا جائے اور یہ خبر کی ٹائمنگ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خبر سے زیادہ اس خبر کی ٹائمنگ ہوتی ہے سو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے ایک ایسے وقت میں جب عمران خان اور پورا پاکستان نومبر کی اہم ترین تائناتی پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح پبلک ڈسکشن اور اسے بیک ٹو بیک ڈسکس کرتے رہنا کرتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ الارمنگ بھی ہے اور اس چیز پر ہمیشہ یہ حکومتی سرپرستی میں ایسے سرکلز بات کرتے رہتے ہیں میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی یہ بات کہی اب میں پھر ایک مرتبہ دوبارہ یہی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اداروں کے اوپر حملہ آور نون لیگ ابھی تک ہو رہی ہے اداروں کے ایک شخص پر بھی ہو رہی ہے آخر وہ بھی تو اسی ادارے کا شخص ہے تو یہ سارے کا سارا کھیل اب رکنا چاہیے اور اہم ترین تائیناتی پر سب کی نظر ہے اور اس تائیناتی کے ٹائم پر ایسی باتیں کرنا یہ کسے میسجنگ ہو رہی ہے یہ کیا پسے پردہ چل رہا ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پر بات ہونی چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا